سر فارمی شیف اور ڈی جی آئی سائے سے مذاکرات ہوں گے یقین ہے مذاکرات بہت جلد ہوں گے پی ٹی آئی رحمہ شہریہ رافریدی کا دعویٰ بولے حکم رانو سے کوئی بات نہیں ہو سکتی بانی پی ٹی آئی اور پاکستان لازم ممزلوم ہے حکم ران ہمارا منڈیٹ چھوڑ دیں تو پی ٹی آئی سوچے گی کہ کس کو ساتھ لے کر چلنا ہے عمر ایوب کارمی شیف اور ڈی جی آئی سائے سے مذاکرات کے سوال کا جواب دینے سے گریز صحافی کے سوال پر بولے کہ اس کا جواب شہریہ رافریدی سے پوچھیں وزیرالہ خیب وقت انخواہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ٹو کا تجربہ کامیاب نہیں ہوگا اس سے شریف فیملی کی معیشہ تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن پاکستان کی نہیں محسن نقوی اور شہباز شریف میں اختلاف ہے یا نہیں ان سے پوچھیں خوشحالی کے سفر میں کسی قسم کا دم سہ کام برداشت نہیں ترقی کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز پاکستان کے لیے کام سے نہیں روک سکتے کسی کو ترقی کے سفر میں رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے آرمی شیف کا دو ٹو پیغام گرین پاکستان انیشیئیٹف کانفرنس خطاب میں سپیس سالار نے کہا پاک فوچ معاشی سہ کام کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی وفاقی وزراء نے زراد کو پاکستان کی لائف لائن قرار دے دیا کراچی کے علاقے پی سی ایچ ایس میں پرندے چھوڑی کرنے کے الزام میں شہری انہیت اشدو سے شہری کو مار ڈالا پولیس نے گھر کے مالک کو گرفتار کر لیا مقبول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج کراچی کی لانت ہی مان سہرہ کالونی میں غیر ملکیوں پر حملے کی تحقیقات میں اہم پیش راف حملے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل مہران ٹاؤن کے شورم سے دو ہزا بیس میں قصتوں پر لی گئی سدام حسین تیم نامی خریدات تین اکسات کے ادائیگی کے بعد غائب ہو گیا تھا سی ڈی ڈی ٹیم نے شورم مالک کا بیان قلم بند کر لیا اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش سیالکورٹ ملدان گوجہ خان دیگر شہروں میں بادل خوب برسے ایبٹ آباد حویلیا نتیہ گلی ایوبیا میں بھی برسا بلوشستان میں تیسے روز بھی بادلوں کی گرج برس سیلابی ریلوں سے چھے اسلام متاثر دو ہفتوں میں اٹھارہ افراد جان بھاق ہو چکے اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکی تعلیمی داروں سے شروع ہونے والی طلبہ کی تحریک یورپ تک پہنچ گئی پیرس یونیورسٹی کے طلبہ سڑکوں پر آگئے برلن میں جرمن چانسٹر کی دفتر کے باہر دھرنا پولیس کا شرکہ پر لاتھی چارچ واشنگٹن نیو یارک اور کلیفارنیا کی جامعات میں مظاہرے اور ٹیچوائنٹی سیریز بچانے کا چیلنج شاہین پانچویں میچ میں آج کیویس کے مدد مقابل ہوں گے قضافی اسٹیجے میں میدان لگے گا مہمان ٹیم کو سیریز میں دو ایک کی بڑتری حاصل ہے